اللہو 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 ماں میری فرنڈ ہے ہر بات لڑکی آگے شیئر کرنا لڑکا آگے شیئر کرنا آپ سے جب شیئر کریں گے آپ کے ساتھ آپ اس کو ہمیشہ اچھی رائے دیں فریڈم اسلام میں ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی فریڈم نہیں ہے لیکن بچوں کو یہ بات میری طرف دیکھو اور غور سر سنو بچوں کو یہ بتاؤ کہ اسلام ایک فریم ہے اسلام میں اس فریم کو کرو ایک بانڈری ہے اسلام کی اس بانڈری کے اندر تمہوں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنا وہ فریم بتاؤں گا ہم کو معلوم ہوگا تو بتائیں گے نا میں کیا بول گیا جب مجھے ہی نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتاؤں گا میرے پاس ہی ٹائم نہیں ہے تو بچوں کو کیا بتاؤں گا اگر نسل تمہاری تباہ ہوگی نا نسل تباہ ہوگی ساٹھ ستر اسی برس کی تمہاری محنت یہی نسل آگے بڑھ کر دین کو بچائے گی اس لئے کہ وہی لوگوں نے دین کو بچائے اس طرح شیحت نہیں آئی آپ کے پاس لوگوں کے سیکر فائز کے بعد آئی خربانی کے بعد شیحت ہی آئی اگر ہم کچھ نہیں کریں گے آج کے دور میں اور آج کے دور میں تو سارے ٹول آپ کے پاس ہے سارے ٹول آپ کے پاس ہے ہر چیز کر سکتے ہیں حضاروں میل دور بیٹھ کے بعد کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں کتنے آج ہمارے بچے کام کر رہے ہیں میں کچھ نہیں تو وہ گیپ کو ختم کرو جب گیپ ختم ہوگا نا اور میں ایک بات بولتا ماں کو باپ کو روزانہ بچے کو حق کرو دیلی حق کرو کیوں اس سے وہ گیپ ختم ہوتا محبت بڑھتی وہ تکلوفات ختم ہوتے وہ بیریئرز ٹوٹتے آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا بیٹے کو ایسا حق کرو بیٹی کو ایسا حق کرو تو وہ بیریئرز ٹوٹ جاتے پھر بیٹی تمہارے ساتھ اوپن ہو کے بات کر سکتی اسلام یہ نہیں بول رہا کہ بیٹی کے ساتھ اتنی دور رہو بیٹے کے ساتھ اتنی دور رہو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے گیپ رکھنا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے اللہ کا رسول شہزادی کونین کو ہمیشہ سینے سے لگاتا تھا مولا حسین شہزادی زینب اپنی بیٹی باپ اگر بیٹی کو نہیں لگے گا تو اس کو لگائے گا یہ گیپ اسلام نہیں بولتا اسلام بولتا کہ اس لیے کہ بچے سیکھتے ماں باپ کو دیکھ کر بچے سیکھتے ان کا آئیڈیل ان کی ماں ہوتی ان کا باپ ہوتا اگر ماں جو کر رہی باپ جو کر رہا وہی بچے کریں گے اگر ماں باپ اتنا گیپ کر دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی بات ہی نہیں کرے گی جب باہر نکلے گی تو کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گی اور ایک آخری بات بلتا اس پہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چیک کرے کہ ان کا فرینڈ سرکل کونسا ہے سمجھے میری بات کن دوستوں کے ساتھ موو ہو رہے یہ ضرور چیک کرنا لڑکی کبھی لڑکے کبھی کہ کس ان کا سرکل کیا ہے فرینڈ سرکل کیا ہے اگر فرینڈ سرکل میں آگے پیچھے کچھ ہو رہا تو ماں اور ڈانٹ کے بات نہیں کرنا پیار سے محبت سے اسی لئے تو بہتا حق کرتے جاؤ ماں بیٹے کو سینے سے لگا ہے باپ لگا ہے بیٹے کو سینے سے سینے سے لگا ہے وہ بیریئر کو وہ تکلوفات کو ختم کرو تو دن یوں کین سیٹ ویڈ یور کرز تم بات کر سکتے ہیں فرینڈلی بات کرو بلکل دوستوں کی حد تک چلے جاؤ اور ہر بات اس سے شیئر کرو اور چیک کرو کہ بیٹا دیکھو یہ یہ فرینڈ سرکل ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ برا ہے تم مانیٹر کرو اگر تم نے کنٹرول کر کے اپنی اولاد کو بچا لیا تو دوستوں آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز جو ہے کس کو بچانا ہے ایمان کو بچانا ہے بچوں کا ایمان بچ گیا تو سمجھے تم کامیاب ہوگئے آج پیسہ investment نہیں ہے یہ یاد رکھ ہے تمہارے بنگلی investment نہیں ہے تمہارا bank balance investment نہیں ہے تمہارا diamond gold investment نہیں ہے diamond gold investment نہیں ہے تمہاری dollar investment نہیں ہے تمہارا انویشمنٹ تمہاری اولاد اگر اولاد تمہاری دیندہ نکلی تو لاکھوں ڈالر سے بہتر وہ اولاد اس لیے کہ ڈالر وہ یہاں رہ جائے گی اگر اولاد نے نکل دیئے تو جتنا وہ عمل کرتے جائے گا اس کی اولاد عمل کرے گی اس کی اولاد عمل کرے گی تمہارا آکاؤنٹ اللہ کے پاس کھلا رہے گا اس سے بارا انویشمنٹ نہیں ہے دنیا میں شیعت کے لیے اسلام کے لیے سب سے بڑا انویشمنٹ تمہاری اولاد ایسا انویشمنٹ نہیں ہے یہ تو کتنا جن رہ گا آیا چلا گیا اور کتنا ہی دولت ہے سب یہاں رہ جائے گی دنیا میں